ایک بار ایک وقتی جس کا بزنس جس کا کام چاروں طرف فیلا ہوا تھا اور اس کا ہر طرف نام تھا وہے ہمیشہ پریشان رہتا تھا کیونکہ اس کے من میں شانتی رہتی تھی ہمیشہ کبھی اسے اپنے پیسے کیسے بچانے ہیں اس کا چنتہ کبھی پیسے کوئی چوری نہ کر لے اس کی چنتہ کبھی بیعپاریوں سے پرتلس پرداغ ہوگی تو اس میں جیتنے کی چنتہ اسے ہمیشہ چنتہ ہی رہتی تھی من کبھی شانت نہیں رہتا تھا وہے وقتی بہت پریشان ہو گیا اس سے اور وہے بھگوان بدھ کے پاس پہنچا اور بولا کہ بھگوان میری یہ پریشانی ہے میں کیا کروں اس کے لیے تو بدھ بولے کہ تم یہی رہ کے اپنے من کو شانت کرنے کے لیے دھیان مگن ہو جاؤ دھیان کرو لیکن جب وہے وقتی دھیان کرنے بیٹھتا اس کے من میں وہی ساری چنتہیں دولتی رہتی ہیں اور وہ دھیان نہیں کر پاتا بدھ سے اس نے کہا کہ میں دھیان کرنے کی کوشش تو کرتا ہوں پر کر نہیں پاتا ہوں سب چنتہوں کی وجہ سے تو بدھ نے اسے کوئی اپائے نہیں بتایا نہ کوئی جواب دیا ایک دن جب مہادمہ بدھ اور ویوکتی جنگل میں جا رہے تھے تو اس ویکتی کو ایک کانٹا چھپ گیا پیر میں اس سے اسے بہت تیز دلد ہوا اور وہ چیخنے لگا اس کے بعد مہادمہ بدھ بولے کہ تم کیا ہمت کر کے اس کانٹے کو نکال سکتے ہو اپنے پیر سے تو ویوکتی بولا کہ جی ہاں تو بدھ نے بولا کہ تو ایسا ہی کرو نکالو اس کو جب نکال دیا تو مہادمہ بدھ بولے جس پرکار تم نے دلد کے باوجود اس کانٹے کو نکالا اسی پرکار اپنی زندگی میں اپنے درن شنکل سے اپنے من کی ویتھا کو دلد کو دور کرو اور یہ سوچو کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے دھیان کرنا ہے یہ ہے بات سن کے بدھ کی ویوکتی جب دھیان کرنے بیٹھا اس نے یہی ستھانا کہ آج میں دھیانی کروں گا چاہے مجھے نقصان ہو فائدہ ہو میں کوئی سوچوں گا نا اس بارے میں اور ویوکتی اسی پرکار سے روز دھیان کرنے لگا اس کا من نرمل ہو گیا اور اسی پرکار اس کی جو پریشانی تھی وہ جاتی رہی اس سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ اگر ہم درن شنکل کر کے کوئی کام کریں تو اس میں ہمیں سفلتہ ضرور ملتی ہے اور اپنے من کے سنکل سکتی سے ہم اپنے پریشانی کو دور کر سکتے ہیں آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں شیئر کریں سپورٹ کریں نہ اچھی لگی ہو تو سیشن دیں دنے والے